بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قرآنی وظائف چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عفیہ سے ہوں گے ماہِ ذلحج کا پہلا جمعہ کا دن آ گیا ہے اور یہ ایک تصویح میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ اس تصویح کو پڑھ لیتے ہیں تو یقین کیجئے اللہ عز و جل سے جو بھی مانگیں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مل جائے گا اگر آپ کی کوئی بہت بڑی حاجت ہے کوئی بہت بڑا مقصد ہے چاہے وہ پہاڑ جتنا ہی کیوں نہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ اس خاص مہینے میں آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا اور یہ دن بھی بہت خاص ہے جمعہ کا اور یہ برکتوں والے اس مہینے میں آیا ہے ماہِ ذلحج کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمام مہینوں کو جر سردار ہے وہ ماہِ رمضان ہے اور تمام مہینوں میں حرمت والا مہینہ جو ہے وہ ذلحج کا مہینہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے دنوں میں سب سے افضل جو دن ہیں وہ ذلحجہ کے دس دن ہیں تو ذلحجہ کا یہ جو پہلا عشرہ ہے یہ بہت ہی خاص عشرہ ہے اور اس عشرہ میں جمعہ کا دن آیا ہے تو اس جمعہ کا دن جو میں آپ کو عمل بتانے لگا اس کو اگر آپ کر لیتے ہیں تو یقین کیجئے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا تو جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے وہ یہ ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توقلت وحوا رب العرش العظیم حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توقلت وحوا رب العرش العظیم اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے اس کے سوا کوئی محبود نہیں میں نے اس پر بروسہ کیا اور وہ ہی عرش عظیم کا مالک ہے یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 129 ہے آپ نے اس آیت کو کم زکم آپ نے 129 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے 129 ٹیمز آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے اور جب آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے آپ کا جو مقصد جو آپ کی حاجت ہے اس کا تصور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے یقین کیجئے جو بھی مانگیں گے آپ کو فوراں مل جائے گا اللہ پاک آپ کی ہر بڑی حاجت کو پورا کر دیں گے تو یہ عمل آپ لازمی کریں اس ویڈیو کو صدقہ جاری ہے سمجھ کر لازمی شیئر بھی کریں چیزا کھولا